بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے جب تک مو سے نکلے الفاظ عمل میں شامل نہیں ہوں گے نہ دل بدلے گا اور نہ دل کی دنیا اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے چاہے انا ہو یا خوشیاں اگرچہ آسمان دور لگتا ہے لیکن جو آسمان کے اوپر ہے وہ بہت قریب ہے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائیں بے شک دعا سے تمام زکم بھر جائیں گے دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے اس سے فائدہ وہی انسان اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے نصیحت اگرچہ ناکش گوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوش گوار ہوتا ہے اپنی زندگی کا دوسروں سے معازنہ کریں کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کن حالات سے گزرے ہیں اگر آپ لمبے عرصے تک اکیلے رہتے ہیں تو جلد ہی آپ دنہائی کو قبول کر لیں گے اگر آپ اکیلے ہونے سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو کبھی نہیں جان پائیں گے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو غالباً آپ نے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا ہے دلیل جیتنے کا سب سے طاقتور طریقہ سوال پوچھنا ہے اس طرح لوگوں کی خامیاں آیاں ہوتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آہستہ بولنا نگاہ نیچی رکھنا اور مایانہ چال سے چلنا ایمان کی نشانی اور دینداری کی خوبی ہے وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا کسی کا کٹتا نہیں اور کسی کو ملتا نہیں ٹوٹنے والے انسان کی زبان ہی نہیں بلکہ روح میں بھی خاموشی اتر جاتی ہے اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا صورتا کچھ بجھے بجھے چہرے سیرتا آفتاب ہوتے ہیں جب معاشر میں ظلم ہو تو دو قسم کے لوگ خاموش رہتے ہیں ایک خودگرز اور دوسرا بزدی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے اور وہ اپنے رب کے حضورت سجدہ نہ کرے دعا کی تلاش میرا ہاتھ دعا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطا کو چھوڑ کر حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اقبال ہر چیز خدا سے مانگ لیں مگر خدا کو چھوڑ کر غم نہ کرو کوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جائے گی اپنے پیاروں کی کبھی نہ قدری نہ کرو آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات آخری ملاقات ہوگی جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے جبکہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلہ کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پہنچنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی نصیب کے لکھے سے روٹ بیٹھے ہو نصیب لکھنے والے نے دعاوں سے تقدیر بدلنے کا بھی تو وعدہ کیا ہے شکوے نہ کریں اسکون کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی محبت کرنا اگر کسی کے بس میں ہوتا تو ہر کوئی بہترین محبوب تلاش کرتا وہ جو دنیاوی اعتبار سے مکمل ہوتا لیکن یہی تو سچی محبت کی خوبصورتی ہے کہ اسے اپنا عام سا محبوب بھی دنیا کے لاکھوں خاص لوگوں سے بڑھ کر لگنے لگتا ہے منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر عجر نہیں کما پاتے ہیں اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا عجر کما لیتے ہیں نیتوں کا فرق عجر بدل دیتا ہے عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہیں اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھیں پھیر لیتی ہیں اور بے اولاد کا شہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں زندگی کے سودے ہوتے ہیں اپنے زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بڑی پرواہ کرتے ہیں زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے فیض چھوٹوں کا جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی نہیں مانی جاتی خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں سے جھلکتا ہے جب بھی کسی کو دعا دو اچھی اور دل سے دو کیونکہ وہ دعا سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں ہلکے پل کے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں یقین جانیاں زندگی انہی کی وجہ سے خوبصورت ہے زندگی کے بوجھ میں سب سے بڑا بوجھ جو ہم کاندوں پر اٹھا کر پھٹنے ہیں وہ ہے خود اعتمادی کی کمی ایک سوچ بناو اور اس پر ڈٹ جاؤ جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برینڈٹ کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتے ہیں ایک سوچ بناو اور اس پر ڈٹ جاؤ جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے جو لوگ ہمیشہ دوسروں پر باتیں کرتے ہیں وہ خود اندر سے کھوکلے ہوتے ہیں کامیابی تو پوری دنیا دیکھتی ہے مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی وہ کسی کو نظر نہیں آتی خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھامنے خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے یہ خوبصورتیاں تا کی